موسیقی السلام علیکم ناظرین آج سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو کی ایک ویپ سیریز ہے اس پروگرام کے تحت ہم مختلف کتابوں کی نہ صرف سمری آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بلکہ اس میں کس طرح کی بحثیں کی گئی ہیں اس کو بھی ہم سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جس کتاب کو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے اسلام ان سیکلر انڈیا جو کی پروفیسر مشیر الحق کی ہے پروفیسر مشیر الحق is a perfect trail blazer in the field of islamic studies of recent era his scholarship and if i say capabilities do not need any kind of introduction he has produced several in the field of islam in secular india is among one of them islam in secular india is an analytical study of the indian muslims attitude towards the forces of secularism this book has been divided into five chapters of varied length with introduction conclusion for appendixis بحث ہے اس کو سامنے رکھنے کے لیے یا اس کتاب پر جو سمری ہے اس کو پرزن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ islamic studies کے ایک famous scholar ڈاکٹر وارس مظہری ہیں جن کا تعلق مدرسے سے بھی ہے اور یونیورسٹی سے بھی ہیں آپ مختلف کتابوں کے author بھی ہیں آپ کا جو area وہ islamic studies کے اسلام علیکم وارس صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جاوید اختر صاحب کا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی شروعات کی ہے اور خاص طور سے یہ کچھ اہم کتابوں کے تعرف کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہماری قدیم کتابیں ہیں اور جو ابھی مختلف زبانوں میں لکھی جا رہی ہیں ان کا ایک انٹرڈکشن ہمارے طلبہ کے سامنے جو اسلام اسکولرز ہیں علماء ہیں رائٹرز ہیں ان کے سامنے آسکے تو یہ بہت اچھا اچھی شروعات ہے اور میں پوری کامیابی کی توقع کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آج کا جو موضوع انہوں نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے مشہور زمانہ کتاب اسلام انسیکولر انڈیا دو تین پہلوں پہ ہماری بات مشتمل ہوگی پہلے پہلی بات تو اس کتاب کا تعارف دوسرے جو صاحب کتاب جو آتھر ہیں اس کتاب کے ان کا انٹرڈکشن اور پھر جو موضوع ہے بنیادی طور پہ اس موضوع پہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ بات کریں گے اور ظاہر ہے اصل جو ہمارا ہماری گفتگو کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ تو اس کا موضوع ہے جو موجودہ دور کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ کتاب انیس سو بہتر میں انڈین اسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسٹ اسٹیڈی شملہ سے شائع ہوئی ہے یہ بہت ہی معتبر ادارہ ہے اور اس کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوعات پہ اس نے اچھے سکولرز کی نہائیت اہم کتابوں کو شائع کیا جن ویسے ایک کتاب یہ بھی ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب اس بات کا تقاضہ کرتی تھی کہ کوئی اہم اسکولرز اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ لکھے جوانچہ مشیع الحق صاحب نے اس کا حق ادا کیا تو پروفیسر مشیع الحق ایک بڑا اور معروف نام ہے انہوں نے ندوے سے اپنی طالیب مکمل کی اور پھر جامعہ مل لیا اسلامیہ میں دیپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹیڈیز سے وہ منسلک رہے اور بنیادی طور پہ دیپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹیڈیز کو کنسٹرکٹ کرنے اس کو ڈیولپ کرنے میں پروفیسر مشیع الحق نے بنیادی کردار ادا کیا پھر وہ کشمیر چلے گئے یہاں اور یہ مشہور ہے اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں پھر ان کی شہادت ہوئی یہ یہ ہندوستان پوری انسانیت مسلمانوں اور اسلامی اسٹیڈیز کے علماء اور اسکولرز کے لیے خاص طور پر انتہائی بدقسمتی کی بات تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اور ایک نہایت ذہین فتین باصلاحیت ایک بڑے عالم اور اسکولر کو کی زبان اس طرح سے بند کر دی گئی لیکن انہوں نے جا اپنے پیچھے جو لگیسی چھوڑی ہے انہوں نے اپنے پیچھے جو اپنا علمی ورسہ چھوڑا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور اس کے اثرات اس کا امپیکٹ جو ہمارے اسلامی اسٹیڈیز کے اسلامی تھوٹ پہ اسلامی اسکولرشپ پہ نوٹ آنلی انڈیا بٹ اسلامی وال اس کا ایک بڑا امپیکٹ پائے جاتا ہے ان کی فکر کا اور ان کے کام کا ان کی جو شخصیت ہے میں تھوڑا سا چند لائنوں میں بتانا چاہوں گا اس کی جو امتیازی جو کہہ سکتے ہیں ہم کی جو ہائی لائٹس ہیں جو دسٹنکٹیو فیچرز ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اسٹرن اور ویسٹرن دونوں تک تعلیم کو انہوں نے جمع کیا یعنی انہوں نے مدرسے کے اسٹریم سے بھی پڑھا یہاں کی انیورسٹیوں سے بھی فائدہ حاصل کیا پھر وہ میکگل گئے اور میکگل سے انہوں نے پی ایج ڈی کی وہاں اپنی آلہ تعلیم حاصل کی اس طرح سے انہوں نے مشرقی اور مغربی اسٹرن اور ویسٹرن ان دونوں اسٹیم آف ایجوکیشن ان دونوں اسٹیم آف اسکولرشپ سے اکیڈمیا سے انہوں نے فائدہ اٹھایا انہیں ویل فریڈ کینٹویل اسمت کی صحبت ملی اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسمت اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ہندوستان میں بھی کافی وقت انہوں نے گزرا اسلامی موڈرنیٹی پہ انہوں نے زبردست کام کیا ریلیجن کے حوالے سے ان کی خاص دلچسپی تھی خاص نظریہ تھا جس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور جو ہمارے علمی حلقوں میں بحث کا موضوع ہے تو ان کی صحبت میں پروفیسر مشیر الحق صاحب کی شخصیت ان کا علم کافی نکھرا اور کافی اس میں توسو آیا جس کا پرتہ ریفلیکشن ہم ان کی تحریروں میں دیکھتے ہیں چنانچہ نہ صرف یہ کتاب جو انہوں نے سیکنوریزم پہ لکھی ہے بلکہ جو اور بھی جو ان کی کتابیں ہیں اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ دیکھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں اس کتاب سے بنیادی طور پہ جو انہوں نے اپنا موضوع بنایا کام کا وہ موضوع تھا اسلام موڈرنیزم ری کنسٹرکشن آف آف ریلیزم تھا یہ موضوع تھا کہ آج جو موڈرنیٹی نے جو ہمارے سامنے جو بڑے بڑے چیلنجز کھڑے کیے ہیں انٹلیکچول چیلنجز جو پیدا کیے ہیں اس کو کس طرح سے ریسپونڈ کیا جائے ہمارے پاس وہ انٹلیکچول ٹولز کیا ہیں ہماری جو ایک اسلامی اسلامی جو انٹلیکچول لگیسی ہے جو ٹیڈیشن ہے اس ٹیڈیشن میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں اس ٹیڈیشن کو کس طرح ہم ریوائیو کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم کس طرح سے جو ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے مورڈن اسکولرشپ میں اور اور پری مورڈن جو اسلامی کے لگیسی ہے اس میں جو ایک گیپ پیدا ہو گیا اس کو گیپ کو کیسے دور کر سکتے ہیں اس طرح سے ان کا جو یہ پروجیکٹ تھا انٹلیکچول پروجیکٹ وہ بہت غیر معمولی تھا اس لیے بھی غیر معمولی تھا کہ یہ وقت کی آواز تھی ذہنوں میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے طرح طرح کے جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں آج اسلامی تھوٹ کے حوالے سے پولٹکس کو لے کر کے میڈیسین میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں جس کو اسلامی تھوٹ کو آج رسپونڈ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف کلاسز ہیں علماء اور اسکولرز کی اس میں ایک طرح کی افرات اور تفرید پائی جاتی ہے ایک طرف الٹرا موڈرن کلاس ہے سیکولرز ہے خود مسلمانوں کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اسلام کے جس کو ہم کہتے ہیں فرو یعنی اسلام کا وہ حصہ جو اسلام کی بیسک تعلیم پہ مشتمل نہیں ہے بلکہ جو اجتہاد کا زمانے کے تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا اس کا تقاضہ ہے یعنی جو برانچز ہیں اس کی نہ صرف برانچز میں بلکہ اصول یعنی اس کے روٹس میں بھی چنجز لائے جائے اس کو بھی رینک اسٹرکٹ کیا جائے دوسری طرف دوسری کلاس ہے وہ ایک اور ایک ساتھ پہ کھڑی ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں وہ چیز ہیں شریعت اور کا وہ حصہ جس کو زمانے کے ساتھ تبدیل ہونا ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے یہ موضوع بہت حساس ہو جاتا ہے بہت سنسیٹیو ہوتا ہے کہ ہم ایسی راہ نکالیں اس طرح کے جو بہت ہی ڈیلیکیٹ جو جو ٹاپکس ہیں ان ڈیلیکیٹ ٹاپکس کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں کہ اسلام کی جو اصل سپریٹ ہے اس کا جو اصل روح ہے اس کی وہ روح بھی باقی رہے پوری طرح سے وہ اپنے اس بنیاد سے نہ ہٹے جس بنیاد پہ ہماری پوری لگیسی کھڑی ہوئی ہے دین کا پورا اسٹریکچر کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ ہو کہ دین کا شریعت کا جو ریلیونس ہے موجودہ دور میں وہ ریلیونس بھی باقی رہے اس پہ انہوں نے کام کیا اور اس پہ کام کرنے والے لوگ بہت کم ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی ہمارے اقبال نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ریکسٹریکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام لکھی اس پوجیکٹ کو آگے بڑھایا مشیر الحق صاحب کا کام بھی اسی زمن میں آتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف اس کتاب کے حوالے سے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بلکہ اور جو دیگر کتاب ہیں مجموعی طور پہ ان کا کام اسی پہ ہمیں کس طرح سے اسلام فق کو نئے صورتحال میں ریکنسٹریکٹ کرنا ہے اجتہاد کے پرنسپل کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ وہ موجودہ زمانے میں اپنا ریلی ونس اسٹیبلش کر سکے اور جو جدید جو موڈرن کنٹمپریری چیلنجز ہیں اس کو ریسپون کر سکے تو یہ پروجیکٹ تھا جس کا یہ کتاب ہے اب جو کتاب کا وہ ہے سیکلوریزم اس پہ ہم آتے ہیں یہ سیکلوریزم کا موضوع جو چند بہت ہی حساس موضوع بہت ہی ڈیلیکیٹ موضوع ہے سنسیٹیب موضوع ہے اس میں سے ایک سیکلوریزم کا موضوع ہے جو دراصل بلکل نیا ہے اور اس تعلق سے بہت زیادہ کنفیوزن پایا جاتا ہے اس کی سنسیٹیویٹی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اور کنفیوزن کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مجورٹی ہے ہمارے علماء اور اسکولرز کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیکلوریزم کا اسلام کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی ڈیلیشن نہیں بن سکتا جو عرب اسکولرز ہیں ان کی تقریباً گریٹ مجورٹی دو ایک چند کے ایکسیپشن کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو سیکلوریزم ہے وہ اسلام کے ٹوٹلی انٹائرلی اگنسٹ ہے عربی میں اس کو علمانیہ کہا جاتا ہے سیکلوریزم کوئی چنانچہ درجنوں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ علمانیہ یعنی سیکلوریزم اسلام کے کس طرح سے اگنسٹ میں ہے اس طرح سے ان کا یہ موقع بنا لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں جیسے انڈیا یا دنیا کے اور دوسرے ملک یورپ اور امریکن کنٹریز جہاں مسلمانوں کی تعداد اچھے خاصی ہے اور تقریباً ایک اندازے کے مطابعت 40 to 45 پرسنٹ مسلم as a minority وہ نون مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں اب پابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ سیکلوریزم بلکل اسلام کے خلاف ہے اسلام کے اگنسٹ ہے تو اس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو کفر سمجھتے ہیں اسلام کے بلکل اگنسٹ سمجھتے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ انڈیا میں یا انڈیا جیسے ادھر کنٹریز میں رہنے کا کیا اختیار رکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو بیسک جو پرنسپل ہے جو فنڈامینٹل جو ہیں پولٹکس کے ان میں سے سیکولرزم بنیادی حیثیت رکھتا ہے اگر آپ اسی کو نگیٹ کرتے ہیں تو آپ کی اپنا بیسی ختم ہو جاتا ہے اب یہ کنفیوزن ہمارے ہاں اس لیے پیدا ہوا کہ اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم بلکل اگنسٹ ہے اسلام کے تب بھی بات نہیں بنتی اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اسلام کے اگنسٹ ہے یا اگنسٹ نہیں ہے دونوں حال میں ہمارے لئے مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم انڈیا جیسے ملک ہم شہری ہیں سٹیزن ہیں تو یہ پروجیکٹ جو مشیر الحق صاحب کا ہے وہ اس بنیادی کنفیوزن سے ہمیں باہر لاتا ہے اس پہ ہمیں یاد آتا ہے کام کیا تھا آزادی کے فوراً باز سعید احمد اکبر عبادی صاحب نے دیوبند کے فارغ ایک بڑے عالم تھے اور انہوں نے بتایا برہان میں کئی قسطوں میں مضمون لکھا اور یہ بتایا کہ سیکولرزم اسلام کے انگیس نہیں ہے وہ ریکنسیلییشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے لکھا فٹیز میں یا ففٹیز کے شروع میں اسی کو انہوں نے ایک طرح سے آگے بڑھایا ہمارے مشیر حق صاحب نے اور انہوں نے یہ بتایا اس میجورٹی میں ہیں تو سیکولرزم ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ ہے ہم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اگر ہم میجورٹی میں ہیں اور ہماری اپنی کنٹریز ہیں اپنا اسٹیٹ ہے لیکن یعنی کرس ہے وہ اور اگر ہم مائنورٹی میں ہیں جیسے یہ ڈیویلیٹی تو چل نہیں سکتی انہوں نے اس پہ بات کیا بادابطہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ کنفیوجن اور یہ ڈیویلیٹی جو ہمارے اسلامی تھوٹ میں پائی جاتی ہے یہ انتہائی نقصان دائیں ہمارے لئے ہمیں ایک اختیار کرنا چاہیے اور وہ اسٹین یہ ہے کہ سیکلریزم بنیادی طور پہ خاص طور سے انڈیا کا سیکلریزم یا اسٹرن ورلڈ کا جو سیکلریزم ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھتا جس طرح سے ویسٹرن ورلڈ کا سیکلریزم ہے جو سرے سے ریلیجن کے خلاف ہے اور بلکل ریلیجن کو پبلک سفیر سے نکال دیتا ہے اور ایک بازابتہ طور پہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ جو ویسٹ میں جس طرح سے ریلیجن کو بلکل سوشل لائف سے نکال دیا گیا ہے اس طرح سے ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا اپنا ریلیجن نہیں ہوتا اسٹیٹ ایکویلی تمام ریلیجن کو ٹریٹ کرتا ہے اور یہی ایک سولیوشن ہو سکتا ہے اس طرح کے ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لئے یہی ایک سولیوشن ہو سکتا ہے کیونکہ جو 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 کمیورٹی مجورٹی میں ہے اگر اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ سماج بنے گا تو پھر مائنورٹی کے لئے مسائل پیدا ہوں گے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو اس مائنورٹی کے لئے جسٹس صحیح طرح سے پروائیڈ کیا جا سکے تو سولیوشن صرف اور صرف یہی نکلتا ہے کہ گورنمنٹ ایکویلی سب کو ٹریٹ کرے اور اس طرح سے ایک بیچ کی راہ ہمارے سامنے آئے تو یہ اتنا بازابطہ طور پہ جس نے اس حوالے سے کام کیا کسی انڈین عالم نے وہ مشیور حق صاحب ہیں انہوں نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی شریعت کی سے کہتے ہیں یہ مدرسے کا پورا جو سسٹم ہے نظام ہے وہ کیسے ہے فتوہ کیا چیز ہوتی ہے اور مسلمان اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ریلیجس مائنڈ سیٹ کس طرح سے بنتا ہے جو اس طرح کے ایشیوز ہوتے ہیں ان ایشیوز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں اور اسلام ٹریڈیشن میں کس طرح سے ہیں اور اس بنیاد پہ پھر وہ آگے لے کر 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 وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اجتہاد کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے جو پولٹیکل ایشیوز ہیں ان ایشیوز پہ ان ٹول کو اپلائی کرتے ہوئے ہم کس طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہماری اسلام ٹیڈیشن میں اجتہاد میں اور جو شریعہ کے پرنسپل سے اس میں یہ گنجائش پوری پوری پائی جاتی ہے کہ اس طرح کے جو پولٹیکل ایشیوز ہیں ان کو ٹیکل کیا جا سکے اور اس جو ڈائی کو ٹومی کی جو ہم نے بات کی اس سے باہر نکلا جا سکے آج کا جو موڈرن دور ہے اس میں جو شریعہ کا جو جو گائیڈنس ہو سکتی ہے جو سولوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہی ہو سکتا ہے اور دوسری شکل میں یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام شریعہ اس طرح کی ملٹی کلچر سوسائیٹی میں میں اپنا ڈیلیوینس کھو دیتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے فالوورز کے کنفیوزن میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتی ہے اگر ہم کہیں کہ سکولیرزم کفر ہے اور یہ شریعت اس کا آبار اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتی تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس سولوشن کی کو نکال کر کر کہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام کا جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ اسلام کا پولٹیکل سسٹم وہ ہے جو زمانے کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم عبادات کی شکل میں دیکھ ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی زمانے کی سطح پہ بلکہ پولٹیکل جو ڈھانچہ اسلام کا ہے اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہی ہیں چنانچہ خلافت نے خلافت سیفتیس سال کے بعد ختم ہو گئی اس کے بعد ملوکیت آگئی اور پہلے بادشاہت تھی اب جمہوریت آگئی تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہی ہیں اور آگے ہوتی رہیں گی تو پولٹیکل جو سسٹم ہے ہمارا وہ وقت اور تقاضے کے تحت وہ تبدیل ہوگا لیکن شریعہ اور دین کی بنیادی سپیرٹ ہے وہ باقی رہے گی یہ نماز کا سسٹم یہ روزہ اور حج اور زکاة کا سسٹم عبادات کا ہمیلیوں کا ایک مظہر ہے جس کو آگے بڑھ کر کہ ہماری شریعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیلنج کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سولوشن فراہم کرے ان لوگوں کے لیے جو از ای مائنورٹی نون مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں لیکن وہ صرف اس کو اسی طرح ان کا سولوشن ہے کہ وہ یہ کرتے رہے ہیں وہ اس کو حرام اور کفر سمجھتے رہے ہیں اور جو نون مسلم کنٹریز میں ہیں وہ اس کو بلکل حلال سمجھ کر 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 اور اس کو بلکہ ان پرنسپل وہ بات کرتے ہیں کہ سیکولرزم کوئی اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ سیکولرزم یہ آج کی انسانیت کی ایک ضرورت ہے اس کے مطابق ہاں البتہ وہ سیکولرزم جو بلکل مذہب کو آخری حد تک ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا بلا شبہ اسلام اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو یہ اس موضوع کا اور اس کتاب کا خلاصہ ہے آگے میں توقع کرتا ہوں ڈاکٹر جعوید اختر صاحب سے کہ وہ اس طرح کے موضوعات کو زیرے بحث لائیں کیونکہ اس پہ گفتگو ہمارے حلقوں میں ہو نہیں رہی ہے ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس طرح کے موضوعات کو ہم کیسے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ہمیں اس طرح سے اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرنے کا موقع ملیں اسکولرز اس پہ گفتگو کریں تاکہ ہماری کمیونٹی اور دوسرے لوگ عوام کا حلقہ بھی اور جو اسکولرز کا حلقہ ہے وہ کنفیوجن سے باہر آئے اور اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری علمی روایت کیا ہے اور کس طرح سے خود ہمارا مذہب ہماری علمی انٹریکچل ٹریڈیشن ہمارا کس طرح سے مسئلے کو حل کرتا ہے تو بہت بہت شکریہ اس اپرچنیٹی کے فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام ان سیکولر انڈیا جو پروفیسر مشہور الحق کے کتاب ہے تو اس کی ایک سمری یا اس میں کس طرح کی بحث کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے آگئی ہوگی یہ بس ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے آگے کہ اس طرح کی اور جو مختلف کتابیں ہیں جن کتابوں پر بحث آج ضروری ہے یعنی آج کے جو حالات ہیں یا جو آج کا جو سیچویشن ہے اس سیچویشن کو سمجھنے میں اس طرح کی کتابیں مفید ثابت ہوں گی تو ہمیں آپ کے موسیقی